ہلو ویورز نمسکار میرا نام ہے ڈاکٹر شریدھر اور آج ہم اپنی چھوٹی ویڈیو میں بات کریں گے واد پت اور کف کے بارے میں جسے عام بھاشا میں لوگ وائے گرمی اور ریشہ کہتے ہیں واد پت اور کف ہمارے سیل کے اندر انہی روگوں کے علاوہ سیکسول ڈس آرڈرز جن کو ہم ریکٹر ڈسفنکشن کہتے ہیں وہ بھی پیدا کرتے ہیں تو آج ہم اس دین ٹاپک پر بات کریں گے کہ کس طرح سے واد پت کف جو ہے اگر وہ ایب نارمل ہو جاتے ہیں یا کپک سٹیٹ میں آ جاتے ہیں تو ہمارے سیل کے اندر کون کو سی سیکسول ریلیٹڈ پرابیلز کو کریٹ کر سکتے ہیں یا پیدا کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہماری سیل کے اندر تین گنڈ تین دوست سات دھاتوے تصد تین مل دوست کیوں کہا جاتا ہے یہ کوئی ہمارے سیل کے اندر ڈیفیکٹ یا کوئی ویادی پیدا نہیں کرتے مطلب یہ وہ فورسز ہیں جو وہ بائیولوجیکل فورسز ہیں جو پرکرتک فورسز ہیں جو ہمارے سیل کو گتی پردان کرتی ہیں ہمارے سیل کو جیوت رکھتی ہیں ہمارے سیل کو سوست پردان کرتی ہیں ہمیں سنس آف ویل بینگ ہمیں چوستی درستی پردان کرتی ہیں تو اس لیے ان کو ہم جو ان کو ڈسکرائب کریں گے وہ ایک سنگل ٹیفینیشن میں ڈسکرائب کریں گے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آسکے تو بات کے بارے میں پہلے سب سے پہلے ہم بات کریں گے بات کے بارے میں بات جو ہے وہ گتی کی پرتیق ہے یعنی کہ ہمارے سیل کے اندر یہ گتی پیدا کرتی ہے ہمارے سیر کے اندر سینس آف ویل بینگ پیدا کرتی ہے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ دنیا میں وہ کونسی ایسی چیز ہے اگر وہ انویٹ نہ ہوتی تو آج جو ہے ترقی نہ کر سکتی تو اس کا ایک ہی جواب ہے وہ ہے ویل پہیہ جو پہیہ یا ویل ہے یہ گتی کا پرتیک ہے ہمارے وات بھی ہمارے سیر کے اندر گتی پردان کرتی ہے یہ ایک پہیہ کا کام کرتی ہے تو سب سے پہلے ہم وات کی ڈیفینیشن بتائیں گے وات کا مطلب ہے ہمارے سیر کے اندر جدنی بھی کریائیں ہو رہی ہیں اور ہمارے سیر کے دوارہ جدنی کریائیں ہو رہی ہیں وہ سب وات کی وجہ سے ہیں نمبر ٹو ہے پت ہمارے سیر کے اندر جتنے بھی یہ جوسز ہیں سکریشنز ہیں ترل پدارت ہیں ہاربونز ہیں مایکرو نیوٹرینٹس ہیں وہ سارے پت کے پرتیک ہیں تیسرا ہے کف کف کا مطلب ہے ہمارے سیر کے اندر جتنی بھی گھسائی پٹائی یا توڑ فوڑ ہو رہی ہے یا سیر کے اندر جو ڈسٹکشن چل رہی ہے اس کو رپیئر کرنے کی زمیواری ہے یا ریسپونسی بیلٹی ہے وہ کف کی ہے بلکہ کف کو ہم بارڈر کے انصار ہم اسے ایمیوٹی میں لے سکتے ہیں ہماری سیر کی ایمیوٹی پاور ہے ہماری سیر کا ایمیون سسٹم ہے تو اس لیے یہ بات پہ ترکاف ہمارے سیر کو جب ایک سٹیٹ آف ایکولیبریم میں ہوتے ہیں یعنی کہ یہ سم ماترہ میں ہوتے ہیں تو ہمارا سیر بہت ہی چوست درست انرجیٹک سوست اور نروغ ہوتا ہے مگر جب یہ دوش جو ہیں وہ کوپت ہو جاتے ہیں تو ہمارے سیر کے اندر بیادیاں یا روگ یا ڈسیزز پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے اب ہم بات کریں گے گن تین گن ہوتے ہیں ستو گن رجو گن اور تمو گن ان تین گنوں کا ستھان جو ہے وہ ہے بریم ستو گن کا مطلب ہے جن لوگوں میں ستو گن کی پردانتہ ہوتی ہے یا جن لوگوں میں ستو گن بلکل ٹھیک ہوتا ہے وہ ہر آدمی کو بڑی اچھی طرح سے ملتے ہیں ان کے اندر انرجی کی کوئی کمی نہیں ہوتی نمبر ٹو ہے رجو گن پروپرٹی آف انٹلیکچول یہ بندی مطا کا پرتیق ہے آپ نے دیکھا گا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہت اچھا بولتے ہیں وہ بہت اچھے سیلزمین ہوتے ہیں ان کے اندر رجو گن کی بہت جارہ بھرمار ہوتی ہے رجو گن جو ہے وہ ابھی یہ بتاتا ہے کہ ہاو ٹو بوو بندہ سوسائیٹی سوسائیٹی میں کس طرح سے رہنا ہے سوسائیٹی میں کس طرح سے موو کرنا ہے تیسرا ہے تمو گن تمو گن is the property of darkness جن لوگوں میں تمو گن کی پردانتہ ہوتی ہے ان کو ہم موڈرن کے انصار depressive patients بولتے ہیں ایسی لوگ جو ہے ہمیشہ negative thinking رکھتے ہیں ایسی لوگوں کو جو problems ہوتی ہیں وہ بھی depression کی وجہ سے یا negative thinking کی وجہ سے ہوتی ہے next ہے دھاتویں ہمارے سیلزمین کے در سات دھاتویں ہیں رس، رکت، ماس، مید، مجھا، استی اور شکر جو ہم کھاتے ہیں اس کا رس بنتا ہے رس سے پھر رکت بنتا ہے رکھ سے پھر ماس، ماس سے مید، مید سے مجھا، مجھا سے استی اور استی سے شکر کی توپتی ہوتی ہے اور ان ساری جو دھاتویں ہیں ان کا جو end product ہے وہ ہے مال مال ہمارے سیلزمین کے اندر تین ہوتے ہیں ایک ہے پوریش جس کو ہم stool بولتے ہیں دوسرا ہے urine جس کو ہم موتر بولتے ہیں تیسرا ہے سوید جس کو ہم پسینہ بولتے ہیں اس کے علاوہ منسز، ویرج، ناک، کان اور آنکھوں سے نکلنے والا جو مال ہے ان کو بھی مل میں لیا جاتا ہے تو اس لیے یہ دھاتووں کی digestion کے بعد جو ہمارے end product body کے اندر بچتے ہیں ان کو ہم مل کہتے ہیں جب مل ہماری شریر کے اندر اچت ماطرہ میں ہوتے ہیں تو ہمارا شریر جو ہے بہت ہی سوست رہتا ہے اسے کہتے ہیں اچت مل شریر کا بل جب یہ مل اپنی ماطرہ سے زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں یا کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں تب بھی شریر کے اندر now ہم بات کریں گے کس طرح سے یہ گھنڈ دوش تھاتویں ہمارے سوی کے اندر erectile dysfunction یا sexual weakness کو پیدا کرتے ہیں جو erectile dysfunction ہے اس کے چار main symptoms ہیں number one desire number two erection number three penetration number four ejaculation desire میں بہت سے پیشنٹ بولتے ہیں کہ ہماری جو اچھا شکتی کام اچھا شکتی یادو بلکل کام ہو گئے ہیں یا بہت زیادہ بڑھ گئی ہے second ہے erection اس میں آکے پیشنٹ میں بولتے ہیں کہ ہماری erection جو ہے وہ بہت کام ہو گئی ہے یا بلکل نہ کے برابر ہے تیسرا ہے penetration بہت سے لوگوں کی یہ سمسیہ ہوتی ہے کہ یا تو penetrate کرنے سے پہلے یا insert کرنے سے پہلے penis جو ہے female کی وجائنہ کے اندر insert کرنے سے پہلے ڈھیلا پڑ جاتا ہے یا بلکل اس کے قابل ہی نہیں ہے تو اس کو بولتے ہیں felicity یا penetration defect چوتھا ہے ejaculation اس میں پیشنٹ complain کرتا ہے کہ یا تو اس کا سمیں جو ہے بہت کم ہو گیا ہے یا پھر بہت بڑ گیا ہے اس کو عام طور پر لوگ شیگر پتن کی شکیت بولتے ہیں تو یہاں میں یہ بتا دوں کہ یہ جو گھرن دوش دھاتویں یہ جب آپس میں کوپت ہوتے ہیں یا آپ abnormal state میں جاتے ہیں تب ہی یہ چاروں طرح کی جو symptoms ہیں وہ body کے اندر create ہوتے ہیں اگر آپ کو یہ ان میں سے کوئی بھی problem ہے تو ایک جو qualified ویعد حکیم یا ڈاکٹر ہے وہ آپ کی نبس دیکھ کے آپ کی pulse دیکھ کے آپ کی جو ناڑی پریقشن کر کے اس میں وہ یہ اس چیز کا اندازہ لگاتا ہے کہ آپ کا کونسا گھرن کونسا دوش کونسی دھاتو اور کونسا مل جو ہے وہ کوپت ہے یا وہ abnormal state میں ہے اس کے انصار وہ آپ کو medicinal دربیا جو ہے وہ prescribe کرتا ہے یا بتاتا ہے جس کے انصار وہ آپ کو جو بھی medicinal plant یا ایروی دربیا جو ہے وہ prescribe کرے گا اور کونسی ماطرہ میں کرے گا کس کے ساتھ کرے گا اس کو ہم انپان بولتے ہیں اسی سے ہی آپ کو day to day improvement ہونی شروع ہو جائے گی بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جو بولتے ہیں ہم نے اشبگندہ کونچ شلاجیت اس کے علاوہ اور بھی کچھ دربیا لے کے ان کو پیس کے ہم نے پاؤڈر بنا کے کافی دیر تک کھاتے رہے ہیں مگر اس کا فائدہ تو ہمیں کوئی نہیں ہوا الٹا نقصان ضرور ہو گئے ہیں تو میں یہاں یہ بتا دوں کہ اگر آپ کو کوئی problem ہے تو آپ اپنی پرکرتی کے انصار medicinal plant کا استعمال کرے اور کس انپان کے ساتھ ملکہ کس چیز کے ساتھ اس کو کھانا ہے اور کونسی ریتو میں کھانا ہے یہ چیزیں ساری decide جو ہے وہ ایک qualified وید حکیم ہی کر سکتا ہے تو اپنی مرضی سے self medication مت کریے اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ آئیروید کو bad credit دیتے ہیں کہ دیکھو ہم نے دوائیاں تو بہت کھائیں مگر ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہوا تو میں یہاں یہ بتا دوں کہ اگر آپ کو یہ sexual problem ہے تو آپ اپنے نزدیک کی کسی ڈاکٹر وید حکیم سے مل سکتے ہیں یا آپ چاہو تو میرے پاس بھی آکے اپنا ناڑی پریکشن یا اپنا چیک اپ کروا کے میڈیسن لے سکتے ہیں مجھے آشا ہے کہ یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو پلیز اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے تاکہ میرے آنے والے نولیجبل ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکیں اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی بھی کوائیری ہو یا آپ کوئی بھی چیز پوچھنا چاہو تو میرے نیچے لکھے نمبروں پر آپ مجھے فون کر کے آپ میرے سے بات کر سکتے ہو آپ میرے سے ڈسکس کر سکتے ہو جائے ہند جائے بھارت دھنیواز